محنت کریں اب آپ سوچیں گے کہ بھئی محنت کرنا ہے روزی ڈھونڈنا ہے تو یہ حلال ہی کیوں دوسرا طریقہ کیوں نہیں اپنایا جا سکتا ہے بھئی رزقِ حلال ہی کیوں اس لیے کی حلال روزی سے ہی انسان کی زندگی سمرتی ہے حرام روزی سے انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے رزقِ حرام سے انسان کو کتنے نقصانات ہوتے ہیں اور اس کی کتنی شکلیں ہیں شیخ حبیب الرحمن صلیح حفظہ اللہ نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے میں آپ کو بتاؤں رزقِ حلال ضروری کیوں ہے اللہ تبارک و طرح نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو قلو ممہ فی الارض حلالا تیبا زمین میں جو پاکیزہ اور حلال روزی ہم نے دی ہے وہ کھاؤ کس کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے اللہ نے یہ نہیں کہا جو روزی ہم نے تم کو دی ہے وہ کھاؤ کیا کہا جو حلال روزی دی ہے وہ کھاؤ معلوم یہ ہوا کہ روزی کے لئے حرام طریقہ اپنا نہ صحیح نہیں ہے یا ایوہ الناس قلو ممہ فی الارض حلالا تیبا و لا تتبعو خطوات الشیطان شیطان کی پیروی نہ کرو اللہ نے حلال طریقے بتائے ہیں نبی نے حلال طریقے بتائے ہیں ان حلال طریقوں سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو و لا تتبعو خطوات الشیطان شیطان کی پیروی نہ کرو انہم لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان کی پیروی کرو گے دشمن گمراہ کر دے گا اس لئے حلال روزی ضروری ہے حرام روزی سے انسان کو بچنا ضروری ہے ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو قلو من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو ہم نے جو تم کو پاکیزہ روزی دی ہے وہ کھاؤ وشکرو للہ اور اللہ کا شکریہ دا کرو انکنتم ایہہ تابدون اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو ان دونوں آیتوں میں اللہ نے کیا حکم دیا ہم نے جو تم کو حلال روزی دی ہے وہ کھاؤ معلوم یہ ہوا کہ حرام روزی ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ حرام روزی سے کیسے بچتے تھے خجور خجور حلال ہے کی حرام خجور حلال ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بستر پر میں نے ایک خجور دیکھا چھوٹا سا کہتے ہیں میں سوچا کہ اس کو کھا لوں کھانے کی چیز ہے کیوں پھیکنا لیکن مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ صدقے کا نہ ہو اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بستر پر ایک خجور ملا اور میں نے چاہا کہ اس کو کھا لوں لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ صدقے کا نہ ہو اس لئے وہ خجور میں نے نہیں کھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں پر صدقے کی چیز کھانا حرام ہے یہی وجہ ہے کہ حیث حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صدقے کی خجوریں کھا لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی ان کے موہ میں ڈال کر خجور کو پھینک دیا تھا کہا بیٹا یہ صدقے کی چیزیں ہیں جو ہمارے گھر والوں کے لئے جائز نہیں ہیں آپ نے صرف شک کی بنیاد پر کی کہیں صدقے کا نہ ہو آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا حیث ابوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے غلام نے مٹھائی کا ڈبا لا کر دیا اس زمانے میں غلام کما کر اپنے مالک اور آقا کو کھلایا کرتے تھے حیث ابوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مٹھائی لی اور آپ نے اس میں سے کھا لیا کھانے کے بعد غلام نے پوچھا کہ امیر المومنین جو مٹھائی میں نے آپ کو کھلائی ہے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کہاں سے لایا تھا کہاں نہیں معلوم تو نہیں ہے کہاں زمانے جائلیت میں میں نے جھوٹ موٹ کی کہانت کی تھی اور آج اس نے اس کی قیمت دیا اور اسی کی مٹھائی خرید کر میں لیا تھا آپ پوری دنیا کے مولویوں سے فتوہ پوچھ لیں انجانے میں جو چیز کھانے جائز ہے انجانے میں جو چیز کھانے جائز ہے اور وہ بھی غلام نہ کر دیا ہے لیکن حیث ابوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ جو مٹھائی میں نے کھائی ہے یہ کہانت کی مٹھائی ہے حیث ابوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈالا اور جو کچھ بھی پیٹ میں تھا قی کر دیا کیوں اس لیے کہ اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا حرام کھانے سے منع کیا ہے حلال اور حرام تو چھوڑیے بیچ میں ایک چیز ہے جس کو مشتبہ کہتے ہیں مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے بھئی ایک چیز حلال ہے آپ کھائیں ایک چیز حرام ہے آپ بچیں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں حلال ہے کی حرام اللہ کے نبی نے فرمایا مشتبہ چیزوں سے بھی بچیں اس لیے کہ جو شبہات اور مشتبہ چیزوں میں واقع ہو جاتا ہے وہ حرام میں بھی واقع ہو جاتا ہے اور آپ کو میں بتاؤں کوئی آدمی ڈائریکٹ حرام میں نہیں جاتا ہے پہلے مشتبہ میں جاتا ہے اس کے بعد پھر حرام میں جاتا ہے یہ بڑا وصلہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال روزی کمائیں حلال روزی کھائیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حلال روزی کھانے کا حکم دیا ہے